حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکل کشاہ ہونا، حاج ترواہ ہونا اس پر شواہد ہیں امت میں یہ میرے پاس جواہرِ خمسہ ہے جس کے اندر ایسے ایسے وظائف اور دعائیں ہیں جس سے پتھر پگل جائیں اسی میں نادِ علی کی دعا ہے اور یہاں تک کہ برے صغیر پاکوہند میں حضرتِ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ وہ گیٹ ہے برے صغیر کا کہ جہاں سے گزر کے علمِ حدیث برے صغیر میں پھیلا الانتباع میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی ایسی شخصیت کہ جن کو بخالفین بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں انہوں نے لکھا اور یہ جواہرِ خمسہ میں ہے وَأَيْدًا کہتے ہیں نادِ علیہ یہ ہمارے عام عوام کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نادِ یہ امر کا سیغہ ہے نہ کہ یہ کسی باجے کا نام ہے نادِ نادایا ینادے یو اس سے امر بلا تو یہ معنی ہے نادِ ندا کر کس کی؟ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُو اے بندے تُو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کون علی مظہر العجائب جو کہ عجیب و غریب مدد کے مذہر ہیں تجد ہو نادِ امر ہے اور آگے اس کے جواب میں تجد یہ بھی مجزوم ہے تُو آواز دے ان کو تجد ہو تم ان کو مددگار پا لوگے تجد ہو نوائب نائبہ کی جمع ہے اور یہ امرجنسی حالات مسئیبتیں ناگہانی جو بھی ہو وہ سب نوائب ہیں کہ تُو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے تو تُو پا لے گا ان کو کہ وہ مسئیبتوں میں تمہاری مدد کریں گے یہ اس دعا کے معنی ہے کُلُّ هَمِّن وَغَمِّن سَيَنْ جَلِی ہر ہم ہر غم ہر فکر ہر اندیشہ کیا ہوگا سَيَنْ جَلِی تھوڑی دیر کے بعد ہی ختم ہو جائے گا کیسے بِوَلَا يَاتِكَ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي تین بار یا عَلِي یعنی اس وظیفے کا حصہ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے دعا کے اندر وہ پڑھ رہا ہے کہ ہر غم ہر اندیشہ دور ہو جائے گا نہیں رہ سکتا غم کیوں بِوَلَا يَاتِكَ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي آپ کی ولایت کی وجہ سے یعنی آپ کی نسرت تائی مدد اور حمایت کی وجہ سے کہ آپ مومنین کے ولی ہیں مولا ہیں تو اس بنیاد پر میرا غم کیسے رہ سکتا ہے تو یہ نادِ علیہ دعا ہے نادِ علیہ وظیفہ ہے اب اس کو پڑھنے کے لیے اعتقاد اہلِ سنت کا چاہیے یعنی جو وحابی عزم ہے ان کے نظریے کے مطابق تو یہ جملے پڑھنے سے جو سوا دو لینے بنتی ہیں لیکن ان کے عقیدے پر بندہ دس بار مجرک ہو جاتا ہے یہ پڑھنے سے اور وظیفہ بتایا کس نے ہے شاہ ولی اللہ محدد دیلوی نے بتایا کہ یہ بڑا فیض والا وظیفہ ہے یہ ضرور کرنا چاہیے اس کے بڑے اثرات ہیں یعنی اگر نسبت کے ساتھ شرائط کے مطابق کوئی پڑھتا ہے تو یہ ہے پتھر پگھلا دینے والا وہ وظیفہ اور عمل اور اس کے یعنی اہلِ سنت و جماعت کے شیوخ اصحابِ تصوف اور عربابِ سلوک اور طریقت وہ باقیدہ اجازت کے ساتھ اس کے عمل اور اس کے تلفز کے ساتھ مختلف صدیوں میں اس پر قائم رہے ہیں ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ